جب بھی ہم کسی ورٹپیس کے ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں یا آپ اس ورٹپیس کے لابا کسی بھی ہم کسی ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں جو سب سے پرس چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے وہ اس کی ڈزائننگ ہوتی ہے اس کی أمیادیر مباشئن ڈابس و کمبینیشنز ہوتی ہیں اجس семیس کے ساتھ ہی چھوچار تو اس کی دے آنگ کیسی pencils دے آنگ کو ہوگا سمن Powers جیسی سے ت Duncan راوز ہمیں بہتر آنگیا رائح کرتا ہے تو یہ فرس سٹیپ ہے اس ڈیزائننگ کی طرف اور اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو گرنلی آپ سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ اگر آپ نے اس کے ساتھ پہلے کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو پہلے آپ وہ دیکھ لیں ان کو سمجھ لیں ان کی ویڈیوز کر لیں تاکہ یہ جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لئے فوٹ پر ہو سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں میران آپ بیڈال ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو فرنٹ اینڈ کا لک دینے والا ہوں وہ تھوڑا سا ایک ہے بیسک وہ یہی ہے کہ بیسک ڈیزائننگ جو ہے ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں یا یہاں پہ یہاں تک کا جو میں نے ایک لازٹی میں مینیو بنایا تھا مہگا مینیو آج تھوڑا سے ڈیزائننگ کو ہم فکس میں کریں گے سمپل جیسے ہمیں بیکنڈ میں آتا ہوں یہاں بھل جو تھیم میرے پاس انسٹالڈ ہے میں آپ کو تھیم دکھا دیتا ہوں یہ بھی بھی جیویٹر تھیم ہے میں ہائیلی ریکومنڈ کرتا ہوں جیویٹر تھیم کو بیکنز جیویٹر تھیم میں آپ جو ہے ایس سون ایس پوسیبل جو بھی آپ کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈز آن یو کہ آپ اس پر کیا ڈیزائننگ بنا سکتے ہیں یا کیا آپ لے کے آ سکتے ہیں اس کا جو ڈانلوڈیبل لنک کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جو ہے وہ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یہ ملٹی پرپس تھیم ہے اور اگر آپ ون ٹائم پرچیس کر سکتے ہیں تو آپ ملٹی پروجیٹس ہیں بٹ میں یہ ہی کہوں کہ آپ ایوری پروجیٹ کے اندر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو میں چلتا ہوں تھیم اپسنز کی طرف تھیم اپسنز بسیکلی کسی بھی تھیم کا کسی بھی پریمیم تھیم کا یا آپ اگر سنگل تھیم بیٹھنا چاہ رہے ہیں اس تھیم کا یہ سمجھنے کے ایک یونیورسل آپشنز ہوتے ہیں جو کہ پوری ویب سائٹ کو آپ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس تھیم اپسنز سے کوئی بھی آپ چینجز بغیرہ کرتے ہیں تو آپ کے اور اور پوری ویب سائٹ پر یہ چینجز اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں چاہے آپ کو کلر کمبینیشن ہو چاہے آپ کو پیجز ہو چاہے آپ کو کٹیگری یا پوسٹ ہو اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ لوگو وغیرہ ہیڈر پورٹر کو اگر آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو وہی تھیم اپسنز سے کنٹرول ہو سکتے ہیں سٹائلنگ اور ڈیزائننگ اور سٹریکچر ہو کافی کچھ ہے تھیم اپسنز سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے تو میں اس کا تھوڑا سا آپ کا آور ویو دوں گا اس تھیم اپسنز کا کس طرح کمبینیشن کا کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے سیم اپسنز میں جو ہے وہ چینجز کرتا ساتھ جاؤں گا تو دیکھے گا آپ دیکھ سکیں گے کہ میرے فرنٹ ٹرینڈ کے اندر اس ترکی چینجز جو ہے اپلائی ہوتی چلی جائیں گی سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آفال اگر آپ جوپیٹر کے مین بیک اپ میں آئے اس ٹھائم جو پیٹر کے مین بچ ورزن ہے وہ سمتھنگ ای تنک وہ 4.6 پرنٹ سمتھنگ ہے تو آپ وہ ورزن رسانے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اگر فرسٹ لوگ میں آپ کے ساتھ جیسے آپ یہاں پر آئیں گے تو جو سب سے پیدا سیٹ سیٹنگ سے میں ایویلیبل ہوتی ہیں وہ تھیم ایکسنٹ کرر ہوتا ہے اٹھ مینز کہ آپ کو جو مین کلر ہے تھیم کا وہ کیا ہونے والا ہے آپ ایکسیمپل دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک ریڈ کلر ہے وہ سیلیکٹڈ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریڈ کلر آرہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اگر میں سیلیکشن کرتا ہوں اٹھ میٹکلی سیلیکشن کا بیک گرونڈ کلر ہے وہ بھی میرے پاس ریڈ آرہا ہے تو اس ٹائم جو تھیم کا مین کرر میرے پاس اپسن ہے وہ ریڈ ہے تو اس کے مغارف چینج کر کے آپ کو دکھانا چاہوں میں نے ریڈ سے جو ہے وہ ایک بلو کر دیا ہے بچ میں ایک کو پرپل کر رہتا ہوں پرپل میں کرتا ہوں اور میں سیف چینجز پر کلک کرتا ہوں کوئی بھی چینج کرنے کے بعد آپ چاہے آپ پیج میں کہیں آپ وہ تھیم اپسن میں کہیں آپ ویڈٹ میں کریں آپ میں سیف چینجز یا سیف یا اپ ڈیٹ دہ پیج اس پر کلک کرنا ہوتا ہے افٹر آر ڈیٹ ہی کہ آپ کی چینجز آپ کی ویب سائٹ پر اپلائیڈ ہوگی تو سمپل میں اس کو ریڈ کرتا ہوں ریڈوڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ میرے پاس پرپل ہو چکا ہے اب بٹن گستی نہیں ہوا کیونکہ بٹن کی چینجز میں نے چینج کی ہی نہیں بٹن کی جو میں کلر وہ میں آپ کو چینج پر دکھاؤں گا آپ کر سکتے ہیں سمپلے کچھ بیسک سیڈنگ ہے اس کو سموٹ اسکالنگ اس پر اچھی بات ہے سیم کی ای بھی یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی سی بھی اپسن کے اندر آپ جب سوور تھوست ہے کوششن مارک آر اس پر کلک کریں گے تو اٹومیٹکلی اس کی چھوٹی سے ڈسکرپشن ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی اپ آپ اس کو اون آف کر سکتے ہیں اس کی سیڈنگ سے لے سکتے ہی hey go to top کا بڑن چاہیے نہیں ڈسکرپشن یہاں پہ laser enter 초بپ کو ایک بڑن آ جاتا ہے جب بھی آپ کو سکاہ ایک خوبگو ہو صورت сا واقعہ تو اس پر کامٹ آ آمد پیج چاہیے نہیں چاہیے ریٹنگ چاہیے نہیں چاہیے nggak آپ اس ریٹیال پر ہوتی ہیں میں اس کی اتنی سارہ چل ظا ریٹس fist آپ یا دے coffin اس کے ساتھ اگر ہم لوگو اور ٹیٹر کی طرف جائیں تو لوگو کسی بھی سائٹ کا سب سے مین جو ہے ہمارے پاس ایون لوگو ایک ایڈنٹیٹی ہوتی ہے آپ کو کسی بزنس کی جو پورے آپ کے بزنس کی تھیم کو ایڈنٹیفائی کر رہا ہوتا ہے تو سپر یہاں سے آپ لوگو کو آپ کر سکتے ہیں لوگو کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل لوگو کی لوکیشنز ہیں ان کی پرپس ہیں اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں تو لوگوں کو مارجن دیا جائے گا وان ٹنٹی فائیف ہے اور یہاں سے آپ کو لیٹ مارجن یا رائٹ مارجن یا بارٹم اسپیس پر غیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایڈس بارٹم اسپیس ایڈا لوگو فلسکرین نیوگیشن اگر آپ فلسکرین نیوگیشن کرتے ہیں تو بارٹم اسپیس کتنا ہونا چاہیے آپ نے ہاں سے منوری سیٹ کر سکتے ہیں دارک اینڈ ڈیفالٹ لوگو جو مین لوگ آپ کو با ڈیفالٹ شو ہو رہا ہے یہاں پہ جو بیٹر کا اپنے لوگو شو ہو رہا ہے اور جیسے یہ اگر آپ کو لوگو کرتے ہیں آپ پہ اپنے لوگو لے کے آتے ہیں اور لوگو کی سیٹنگز وغیرہ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو بیٹر کا جو با ڈیفالٹ لوگو یہاں سے ریموو ہو جائے گا اور آپ کا پروائیڈڈ لوگو یہاں پہ شو ہو جائے گا لائٹ لوگو آپ ڈیوز کر سکتے ہیں موبائل لوگو آپ ڈیوز کر سکتے ہیں پوٹر لوگو ہیٹر اسٹکی ہیٹر لوگو اور ڈیفرنٹ لوکیشن سے یہاں پہ لوگو وغیرہ کی تو آپ پہ شو کر سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فیوکون چاہے آپ کو ٹک ڈیوائز آئیکنز آپ چاہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ پری ہوڑڈر کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا پری ہوڑڈر بیسیکلی آپ جب تیو سائٹ ری لوڈ کرتے ہیں تو جب تک سائٹ لوڈ ہوتی ہے اس میں اگر ون ٹو سیکنڈز لگتے ہیں تو اس سیکنڈز کے آپ کی سکرین پک کیا شو ہوتا ہے آپ ناکہ صاحب دیکھا ہوا کسی سائٹس کے اندر جو ہے وہ ڈوٹ 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 شو ہوتے ہیں سرکل ڈراؤنڈ میں ہو رہا ہوتا ہے ڈیفرنٹ کلرر یہ لوگو جو ہے وہ بوف کر رہا ہوتا ہے یا فکڈ کر سکتے ہیں یا ایکxtرائنال کو لنکنگ کرتے ہیں اپنے اس ویب سائٹ کی اگزیمپل کے انا پاس ہمارے پاس فرسٹ تویٹر کی سیٹنگز آ رہی ہیں تویٹر کی سیٹنگز ہمارے پاس آگر کس دیکھیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر لائیو ٹوئٹ دیکھائیں آپ لائیو جو ہے وہاں پر شہو کریں تو آپ کویٹر کی سیٹنگز بغیرہ کر سکتے ہیں میل چیم کی سیٹنگز جو ہمارے پاس آویلے بلائیو ہوتی ہیں یہ ای میل کا ہے اگر آپ اپنے ویب سائٹ پر سبسکرپشن کا فارم یا ریسیشن کا فارم اپنے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ میل چیم کی سیٹنگز کو یوز کر سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ جب اپنی میلنگ لیسٹ یا سبسکرپشن لیسٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں میل چیم کے خریو پر اگر آپ گوگل میپ انٹیگریٹ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں لگاتے ہیں آپ کو یہ اللہر مرز وکر ایڈگر سکتے ہیں اگر آپ их اٹھzyć کریں آپ کو لگاتے ہیں انٹیگریٹ ویب سائٹ کی wanderers ک perspectives طرف زیادہ چممق اٹھ ایڈف ایک اٹھ پری میم پانٹھ کہا پون blasting اٹھ چاہئی اگر آپ پریو میک پانٹ ٹا себصائی کر سکتے ہیں گناہ جس ڈی ڈی انڈ دی فرم کیا بھی دی فرمینٹ بھی اپی آئی کا نیکس دو ہے مین کانٹنٹ سیڈنگ منز پر آتی ہے، مین کانٹنٹ سیڈنگ یہاں پہ ہمارے پاس آئی بل ہے ہمارے پاس آئی وید ہیر وید ہی شہر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں باکس کیس چاہیئے ابھی جو سائٹ ہمارے پاس ہے وہ فل ویڈ میں ہے تو میں آپ کو باکس کر کے اور صرف ایک باکس کا لکھ دکھانا چاہوں گا کہ باکس میں جو ہے ہماری سائٹ کا لکھ کس طرح سے آتا ہے سمپل جیسی میں نے جو ہے آپ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیڈر اور پوٹر اور کنٹنٹ جو ہے وہ ایک باکس کے اندر جو ہو گیا ہے اور باکس میں اور باکس کے باہر ہم جو ہے چلیس بغیرہ کر سکتے ہیں اس کے اندر جیساں سے ہم چاہتے ہیں سمپل باکس کے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری یہ آپ کی سائٹ کی سیٹنگ آگیا ہے اگر اگر بیک گراؤنڈ کلر یہاں پہ میں گرین دینا دے دوں اور میں آپ کو ایک ون چینج کر کے دکھاتا ہوں اور آپ آسانی کے ساتھ سمجھ پائیں گے کہ چینجز کہاں سے کیسے اپلائے ہیں جیسے میں نے پیج کے ریوڈ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سائٹ میں کلر ہے یہ والا پرین ہو چکا ہے تو اسی طرح آپ کوئی امیجز بغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ سمپل کسٹم پہ جا کے کوئی امیجز سیلیٹ کر کے آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو سیلیٹ فائل کریں گے تو آپ کے پاس امیجز اپلوڈ ہو جائیں گی اسی طرح سمپل آپ پوزیشن وغیرہ کور ہول بیک گراؤنڈ ریپیٹ کر سکتے ہیں سمپل آپ اسی کی ساتھ واپس میں اس کو فل بیٹ کر دیتا ہوں اور اگر آپ ہیڈر کی امیجز کی چینج کرنا چاہتے ہیں میں ہیڈر کرنا چاہ رہا ہوں یہ ریٹ کرر اور میں پیج کرنا چاہ رہا ہوں یہاں سے جیلو اور میں نے پیج کرر کر دیا یہاں سے اورنج اور پوٹر کرر کر دیتا ہوں کوئی اور کرر میں یہاں سے کر دیتا ہوں تکہ یہ سب کرر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں آپ کو یہ ساری چینجز کر کے دکھا دوں کہ اتنا سارے میں جو کرر کر رہا ہوں سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئیں کہ یہ چینجز کہاں کہاں کس طرح سے اپلائے ہو رہی ہیں اتنی ڈیٹیل سے بتانے کا مقصد و مطلب یہی ہے کہ میں آپ کو ایک بیسک سے لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئیے تو ای تنک اس ویڈیو میں میں اسی چیز کو صرف کمپلیٹ کروں گا اور نیکس جو پارٹ ہے وہ یہاں سے ہم نیکس ویڈیو میں سلوں گا لیکن وہ سیکھنے کے لئے آپ کو میرے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو وہ ہے وہ رسیب ہو سکے یہاں پہ جو مین گرٹ کی ویڈ ہے وہ 1140 پکسل ہے مین گرٹ کی ویڈ میس کہ آپ کے پاس یہاں سے لے کے اور لیفٹ ٹو رائٹ کو میکسیمم جو ٹیکس کا سپیس ہے وہ کتنا ہونے چاہیے آپ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں کانٹینٹ ویڈ پرسنٹ میں کر سکتے ہیں کہ کانٹینٹ کی ویڈ ہے وہ کتنے پرسنٹ میں رہے گی 73 پرسنٹ تک رہے گی اور اس کے ساتھ باقی کا 17 پرسنٹیج ہوگی وہ آپ کی سائیڈ بار میں رہے گی سائیڈ بار میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو بتاؤں گا اس کے بارے میں اس کے بعد جو ہے میں یہ مین کانٹینٹ تک کے سیڈنگ کر رہے ہیں چنجز دیکھ لیتا ہوں یہاں پہم باس ٹیکس کے آتی ہے تکس کے بارے میں آپ کی جو پوری ویب سائٹ پر اپلائیڈ ہے آپ کو چینج کر سکتے ہیں جو پیٹو کی تیم کی بات یہ بہت اچھی طرح سے ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا ہیڈنگز کو ٹیکس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے پاس جو ہے میکسیمم سیلویشن موجود ہیں اس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ چاہے فانٹ ویٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے فانٹ ویٹ اگر نورمل ٹیکس ویٹ چینج کرنا چاہے تکس سائز آپ چینج کرسکتے ہیں سکتا ہی ٹیکس کلر آپ چینج کرسکتے ہیں سٹرونگ لنک کا ہور کلریڈ پر کتنا ہونا چاہیی پراغراک کے کلر آپ کو تکس سینج کرسکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھی جتنی بھی ہیڈنگز موجود ہیں آپ کو پتا ہوگا ہے ہیڈنگز ایویلیپل ہوتی ہیں ہو ہیڈنگ ون سے لیک ہیڈنگ سیکھ سیکھ تک ہوتی ہیں تو ایچ این ایوری ہیڈنگ کو آپ جو ہے بیٹ، ٹیکس کلر، ٹیکس کیس اور سائز بغیرہ چینج کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی ڈیٹیل ہوتی ہیں کہ آپ بغیر آپ بہت اچھی ایپسٹ بنانا چاہ رہے ہیں آپ ٹائپی گرافی کی کریٹیویٹی کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کی ٹیکس ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہیں اور جو کٹیل کے اندر اس چیز کو بہت اچھی طرح سے کور کیا گیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ میں آپ سے ملتا ہوں ویڈیو میں پھر میں آپ کو مزید ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ اپنی اس ویڈیو کے اندر اس چینل میں جو ہے سیکھتے آپ اپنے کریئر کو اپنے اسکلز کو کسنا سے پواپر امپروو کر سکتے ہیں کیونکہ اسکلز کے ساتھ ہی آپ جو ہے اپنے کریئر کو ایک اچھا ایک لکھ دے سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقی